ہیلو پرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ انیمیٹڈ فلم سپائیڈر مین اکروس دی سپائیڈر ورس میں ملالا کے کردار کیوں ڈالا گیا ہالی ووڈ کی نئی فلم سپائیڈر مین اکروس دی سپائیڈر ورس نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر تحرکہ مچا دیا پہلے ہی ویکنٹ پر ناصف اس نے امریکہ ولکہ دیگر کئی ممالک میں بھی شاندار بزنس کیا ایک سے زائد سپائیڈر مین کے گرد کھونے والی اس فرنچیز کی دوسری فلم ہے جس کو دو عصروں میں ریلیز کیا جارہا ہے پہلے حصہ سپائیڈر مین اکروس دی سپائیڈر ورس دو جون کو دنیا بھر کے سینوہ گروہ میں ریلیز کی گئی جبکہ اس کا اگلا حصہ سپائیڈر مین بیونڈ دی سپائیڈر ورس اگلے سال مارچ میں ریلیز کی جائے گی فلم کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں دو عزار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی سپائیڈر مین انٹو دی سپائیڈر ورس کی کہانی ختم ہوئی تھی لیکن پاکستان میں اس فلم کو دیکھنے والے شاید کینے اس وقت خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے جب اس میں ایک کردار ملالہ ونسر تھوڑی دیر کو نظر آیا ہجاب پہنی ہوئی اس سپائیڈر ورس کی رکن کو نوبیل انام جیتنے والی پاکستانی ملالہ یوسوس زئی سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا ہے اس کردار کے پاس فلم میں کچھ زیادہ کرنے کو تو نہیں ہے لیکن ایک مشہور پاکستانی شخصیت پر سپائیڈر مین کا ویرینڈ بنا ہے صرف پاکستانی نہیں بھارت میں بھی اس فلم کی بھرپور انداز میں نمائنگی ہوئی ہے اور ایک پورا فائٹ سیکونس ممبارٹین نامی فرضی شہر میں دکھایا گیا ہے جو ممبئی اور مینہنٹن کا ملاب لگتا ہے جس سیکونس میں بھارتی سپائیڈر مین کی انٹری ہوتی ہے وہ فلم کا سب سے اہم سیکونس ہوتا ہے اور کہانی کا سارا داروں مدار اسی پر ہوتا ہے یہ سال کی سب سے زیادہ کامیاب فلم ہونے کا ریکارڈ حاصل کر چکی اس نے باکس آفیس پر بہت زیادہ دھوم مچائی ہوئی ہے ملالا یوسف زہی کا کردار ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے اس مووی میں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ